اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ علی جو کہ اسٹرولجر ہیں اسلامک سکولر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں آپ ہمارے ویلوگز دیکھتے ہیں جو بھی سیچویشنل بات ہوتی ہے اس کے اوپر اسامہ علی صاحب کی جو پریڈکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ ناموں کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں آپ لوگ جو ان کا سکرین پر نمبر ہے اس پر رابطہ بھی کرتے ہیں ناموں کے حوالے سے آج آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس بھی ہم لیں گے لیکن ناموں کے حوالے سے جو دو ہزار چوبیس کا نیا سال جو آ رہا ہے اس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کونسا نام رکھنا چاہیے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ جو نام ہے وہ لوگ زیادہ تر نہ رکھیں وہ مسئلہ مسائل کا شکار رہتا ہے فیمیلز کا بھی کچھ نام انہوں نے بتایا لیکن آج کے جو نیم ہے وہ جانیں گے کہ دو ہزار چوبیس میں کونسے ایسے خوش نصیب نام ہے جو ترقی پائیں گے کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی کیا ہوگا اور ان میں زوڈی ایک سائن کونسا ہے یہ ڈیٹیل میں جانیں گے بہت اچھے ویڈیو ہے اور آپ لوگوں نے یہ دیکھ رہی ہے ان کا نالج آپ کو دکھاتے ہیں آج اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام شکر اللہ کہ آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے شکر تو ایریز کا جو ساؤنڈز ہیں وہ مانے جاتے ہیں سی ایچ ایچ ایل 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 ایو ای جس سے اب مثال کے طور پر امان آصف آصفہ ارکم ارہم ٹھیک اے سے جو نام ہے اے سے یا چودری جو بھی لگا آرہا چودریوں کی خیر ہو چودری تو اچھا کاسٹ بھی اس میں کلوڑ ہوتی ہے ساؤنڈز ایکشلی بات کو سمجھیں کہ ساؤنڈز میٹر کرتے ہیں نام بھی آپ کا ساؤنڈ ہے اور اس کے یہ ایک بڑا ہی ڈیپ ٹاپک اگر اس پہ بات کریں تو دیکھیں آپ کچھ لوگوں کو ان کی حرکتیں دیکھ کے نام دے رہتے ہیں کیسے یہ ٹھیک کیوں دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں ملے میں گڑو جا رہا ہے پھر پھر پھولا جا رہا ہے جو بھی اس کے خواست دیکھتے ہیں اور پھر آپ ایک نام دیتے ہیں نام دیتے ہیں نکنیم پرکار جی اسی طریقے سے اصل میں یہ حق والد کا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کرنا کہ اچھا نام رکھیں اچھے نام کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت کا مشہور سیزن کا ہیرو کا نام رکھ لیں جیسے مطلب کوئی جو اپنے اپنے وقت میں ہیروز یا ڈراما سیریل چلے جیسے ارتگول ہوا تو ارتگول رکھ لیا ہاں بالکل ایسی تو اس میں یہ ہے کہ اچھے نام سے مراد یہ ہے کہ معنی میں اچھا ہو اور بچے کے لیے وہ ان خواس کو لے کے آئے اس کی زندگی میں جو کہ اس کو سوٹ کریں اچھا آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ ستر سال کا جو بندہ ہوئی اور عورت ہو اس کا نام بھی بدلوا دیتے ہیں تو یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں جی مارے ڈوکومنٹس میں یہ نام لکھا گیا ہے اب بچوں کے اس میں لکھا گیا ہے لیکن آپ کہتے ہیں یہ جو نیگٹیویٹی آپ کے اندر ناموں کی وجہ سے ہے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک تو میں نے یہ اب ایزی کام نہیں ہے ایسی ہے جیسے نصیب بدل جانا مطلب نام کا بدلنا نصیب کا بدلنا ایک ہی بات ہے اور مجھے یہ بڑی میری ریڈنگ میں آیا ہے کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ کسی کی برث پوزیشن برث چارٹ میں ٹھیک نہیں ہے تو نام بھی اس نے پھر ویسے ہی رکھوایا ہے خالات نے یا قسمت نے نام بھی پھر ابھی کہانی آپ کو جیسے کرتے ہیں کہ وہ ہی پتا چلتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ حمزہ کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں اسی طرح ہیرہ نام کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں ہیرہ نام جس کا بھی بچی کا ہو کوشش کریں کہ چینج کر دیں یا ہیرہ کا شوہر بیمار ہو جائے گا یا ہیرہ کا شوہر اسی طریقے سے یہ جو عموماً شازیہ شمائلہ شمسہ سمینہ اور اس طرح کے نکتوں سے بھرے ہوئے نام شاہین شبانہ تو مطلب اس طرح کے نام جو ہیں وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ ان میں نکتے زیادہ ہیں اچھا آپ کی بات کو کچھ لوگ تو مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہمزہ تو بیکو ٹھیک ہے ستر سال کا بھی ہے تو وہ تو بڑا فٹ ہے کوئی کہتے ہیں شبانہ ہے تو وہ تو بڑا خوش ہے اپنے مطلب کے گھر میں سارا کو چھوکی ہے تو نیگٹیویٹی کہاں پہ آتی ہے دیکھیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ریئر کیسیز کو چھوڑ کے جنرل کیسیز کو چھوڑ کے مطلب صرف جو جنرل کیسیز ہیں اس میں کریں آپ کی جیسے ہمزہ کے کتنے کمینٹ آئے تھے کمینٹ سوائے تھے کیوں آئے تھے وہ نہیں آنے چاہیئے تھے نہ کہتے ہیں کہ یہ تو بندی بات ہی غلط ہے ہمزہ تو سارے فٹ پھیر رہے ہیں کوئی ایک آ دے گا بازو ٹوٹا تو ٹوٹا باقی تو سارے ٹھیک ہیں بات سمجھ دیں تو میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ فلک سارے لنگڑے پھیریں گے چلو یوں کرو بات کو سمجھیں اچھا چلیں ہم غلط قسم کا دے دیتے ہیں تھیوری پھر دیکھئے گا نیچے کمینٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے مثال کے طور پر جی فلک جتنے بھی ہوں گے اب نارمل ہوں گے اب یہ بتائیں پوری دنیا اس پہ آ کے میسیج کریں ہو گئی نہیں پھر کرے گا کیسے کوئی بات یہ ہے کہ غیر کیسز میں ہو یہ جاتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کتنی دعائیں کر رہی ہے کوئی ایسا عمل کوئی حفاظت کا خاص عمل ہو رہا ہے پتہ نہیں کون سی ایسی پلانیٹری پوزیشن ہے ہم اپنے صدقات کے ذریعے زندگیاں بڑھوا لیتے ہیں بھائی جب بھی آپ کی زندگی طول پکڑتی ہے اس کو جیسے کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے لکھی ہوئی زندگی تھی تو اضافہ ہوا نا ورنہ تو وہ تھی زیادہ زیادہ صدقیہ سے بڑی کیسے پھر بلکل ایسی ہی سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہے جو کہ منپلیٹ ہوتا پھر چلتا ہے اسی کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ نام بدل لے نصیب بدل جائے گا کیونکہ وہ اسی کو کیری کر کے آپ چال رہے تھے لیکن اتنا ایزی نہیں ہوتا لوگوں کے لیے لیکن جنہوں نے کیا وہ بہت مزہ میں جن کی شادیاں نہیں ہو دی تھی ہو گئی جن زندگی بڑی مطلب اس میں تکلیفوں میں تھی اب اس میں جیسے اگلا سال اگر ہم دوزہ چوبیس کی جو آپ کا اصل ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ اے سے سی ایچ سے چے کی آوازیں لام کی آوازیں لا لی لو کے اس سے جو ساؤنڈ نکلتے نام ہوں گے اے سے جو نام ہوں گے ان کے لیے دوزہ چوبیس ایک اچھی مطلب اس میں لائے گا اسی طریقے سے جو اے سے عرصہ کر رہے ہیں یا ایزہ کر رہے ہیں عیصہ کر رہے ہیں عیصہ اسی طرح یو سے عمر کر رہے ہیں یا اے سے مطلب آ کے جو ساؤنڈ میں آمیر آ رہے ہیں آچھا اسی طریقے سے او سے عسامہ آرزز یا عمر او سے کرتے ہیں یا عثمان بھی کئی اس سے او سے کرتے ہیں وقاس وکی اور وردہ اور کوئی اس طرح سے جو وی وہ اور اسی کے ساؤنڈ کس نام سے یہ ترقی کریں گے ہا جی ان کے لیے دوزہ چوبیس فنانشلی بہت اچھا ہوگا اور اوورال مطلب اس میں اگر بات اسی طرح کمال کرن کنزا کے کے اور غوث جیسے وہ کہتے ہیں نا جی ایچ کی جو آباز دے گا غزالہ ہاں غزالہ گھڑ غزالہ ہو سکتا ہے غفران اور غفران بھی ہو سکتا ہے غزنفر ہو سکتا ہے غزنفر ہو سکتا ہے اور جو اس طرح سے اسی طرح ڈی سے دعود ہوگا اور ڈی سے دانیا ہو سکتا ہے دانیال ہو سکتا ہے ہاں جی اور حسن ٹھیک ہے حسن ہو سکتا ہے اچھے کی جو ساؤنڈ دے گا اور اسی طریقے سے حاشم حسین بلکل ٹھیک آپ کی تو بھئی اس کا ملوہ ہے وہ کہہ کہتا ہے بچپن میں پریکٹس اچھی ہوئی ہے اے فور اپل اے فور اپل بی فور بڑا اپل سی فور چھوٹا اپل تو اسی طریقے سے اس کی بات کریں ہی کی ہی اور ہو کی بھی تو اب اس میں بھی ہو سے آپ دیکھیں کیا بناتے ہیں آپ اور اس حورب ہو گیا حسیفہ بھی ہے ہاں حورب ہو گیا حسیفہ ہو گیا اور اسی طریقے سے دی سے اور کیا ہوگا دی سے دی دی سے دی دی دار دی دار یہ تو بس ایکٹریس کا ہی نام ہوگا کوئی ہے لیکن فنکشن اچھے مل جائیں گے دی اچھا بقصد یہ ہے کہ ہم پروگرام کو اس طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ساؤنڈ کا پتہ چل جائیں چھوڑ دیں ناموں کی اس کو وہ بناتے رہیں گے خود ہی جس کا ہوگا اس کو ضرور پتہ چل جائے گا میں چاہوں گا کمنٹس میں اپنے نام لکھیں اور نیکسٹ ویلوگ میں اسامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ نام انہوں نے بھائی صاحب نے لکھا ہے ان کا نام کیسا ہے اسی طریقے سے رانیا راحت رفت رومان وہ کہیں گے لڑکیوں کی نام لیا جا رہے ہیں بھائی کوئی روحیل اور اسی طریقے سے تارک تارک تاہرہ توقیر ٹیپو ٹیپو بھی ہاں جی بلکل ٹھیک ہے تبسم نہیں تبسم نہیں ہاں تی ٹی اے سے ہو گیا بلکل ٹھیک ہے تبسم ہو گیا تنویر ہو گیا تیمور ہو گیا تیمور بھی ہو گیا بلکل ان کے لیے بھی اچھا مطلب جو ٹاٹی اثر میں ٹاٹی ٹو اور ایون کے یہ ان کی جو رو ہاں جو رو رو ری را جو یہ را کے ساؤنڈ ہیں رانیا راحت را رامین رامش یا اس طریقے سے اس کے بعد یاسر یوسرا بھی سے تو بھیکاری بنے گا یا کچھ اور بنے گا جب بنائیں پھر بھی سے بھی بھی بھگوانپوری اسی طریقے سے پی ایچ کے ساؤنڈ جو ہوں گے اب وہ تو مجھے تو اب وہ بھا بھا سے یاد آیا وہ ایک مجھے کول آئی جی میرا نام ہے بھاگ بھری بھاگ بھری بھاگ بھری بتا رہے ہیں اس میں کسی کا بھی نام آتا ہے تو آپ خود ہی کلکولیٹ کر لیں کہ آپ کا نام ہے اس میں ہاں جی بلکل میں اسی کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے جا جعفر ہو گیا جعفر ہو گیا جلانی جلانی بھی ہو گیا جلانی بھی ہو گیا اور جازب ہو گیا جہازیب ہو گیا جہازیب بھی ہو گیا جو اسے جو کی ساؤنڈ خواجہ بھی ہو گا بلکل خے اور اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی یہ وہ ساؤنڈ ہے جن پہ ہم نیک نیم کا بڑا مسئلہ یہ ہوگا تو نام جب آپ کسی کو کچھ دیتے جیسے میں نے کہا نا کہ کیوں برمنہ کیا گیا اسلام قرآن میں کیونکہ آپ جو بار بار کریں گے وظیفہ کی طرح اثر کرتا اس باڈی پہ یہ آپ سنتے ہیں اسی لئے آپ پہ دم چلتا ہے اسی لئے ابھی میں آپ کو ایک ایسی بات کروں آپ کا مو بن جائے گا ابھی میں آپ کو کوئی ایسی بات کر دوں آپ کا دنیا آپ سبحان اللہ کہ اللہ کو جی کیسے آجر کے مستحق ہو جاتے وجہ آپ نے اللہ کو کچھ دیا عملی طور پہ حقیقت میں کچھ بھی مو سے بول جو جادو گر بیٹھا جادو کر رہا وہ بھی مو سے بول رہا منتر جنتر ہی کر رہا جو بھی آپ کا عامل بیٹھا وظیفہ کر رہا مو سی کر رہا یہ دنیا ساری سانڈ پہ چل رہی اور آپ کو پتا ہے جو تھیوری ہے اسلام کہتی ہے کہ ایک دن ساری جب آواز ہیں جو ان کی بیگ بینگ کی تھیوری ہے اس میں لوگوں کو سمجھ دیں کی بات یہ ہے اس میں بڑا خیال کیا یہ عمیر نام بھی کوئی اتنا اچھا نام نہیں عمیر میں عموما اس کا اگلے نہیں میں کسی ریسٹورانٹ پہ تھا کہا تھا لڑکا سامنے آیا تو میں نے اسے کہ چینج کر لے میں نے کسی عمیر کو بہت بڑا آدمی نہیں دیکھا اچھا عبید نام کیسے یو آپ جتنے اصحاب رسول کو جانتے ہیں وہ اسلام لے کر آئے لیکن وہ پیدا مسلمان نہیں ہوئے ان کے والد نون مسلم تھے انہوں نے ان کو نام دیئے مسلم اب آپ جب نام رکھتے ہیں تو یوں نہیں کہ آپ صحابی کا نام ہے تو آپ لے لیں صرف اہل بیعت کے نام ایسے ہیں جو آپ لے سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کیونکہ وہ پیدا مسلمان ہوئے ہیں ان کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہے اور رکھے اللہ تعالی یا نبی پاک صلی اللہ کی طرف سے گئے ہیں یا آپ ایسے صحابیوں کے نام لے سکتے ہیں جن کو نبی پاک نے خود نام دیا ہو لیکن مثال کے طور پہ اب حضرت مصب بن عمیر تھے حضرت مصب بن عمیر مسلمان ہوئے بن عمیر عمیر جو ان کے والد تھے وہ تو نہیں مسلمان مثال کے طور پہ تو آپ لوگ عمیر نام جو رکھ رہے ہیں بھائی یہ کس کوئی اہد کے ہیرو تھے کوئی بدر کے ہیرو تھے کوئی جو سرکاری نوکری چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ کمپیٹ کریں بڑے عدوں پہ جائیں ان کے نام اے آئی جے کیو وائے سے رکھ ٹھیک ہے یہ پیک پہ جائیں پیسہ کمال ہو دیگا پیسے کی بات نہیں ہو ہی عدے کی بات سرکاری نوکری پیک ایم این ایم پی گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بات بیٹی کا نام بی سے رکھیں سب سے پہلی بات بی سے رکھا بشرا نہیں ساگے شین کے نکتے بھی ہیں بشرا نکتوں سے کم نام ہونا چاہیے یہ نہیں اب لوگ کہتے ہیں بلکل ہی بلکل تھوڑی بہت زندگی میں اتنی جہت ہونی چاہیے میں سمجھتا لیکن بی سے بے نام بی سے وہ بھی اچھا نام لڑکی کیونکہ یہ رولنگ پلانیٹ ان کا مون گنا جائے اب جو آپ کی حسرت ہوگی سرکاری وہ بیٹی کا نام ہوگا مون سے چان سے بی سے اب یہ چان سورج کی جوڑی بہت زبدست ہوگی کیونکہ یہ dependent ہو کے رہے گی اس کو ویسے ہی ضرورت خواب دیکھنے جب بڑے پھر بیٹی کا نام بھی رکھ دیا وہ تو خود سورج ہے اے کی اے سے نہیں بنی وہ کہے کہ تو میری من وہ کہے گا تو میری سن سمجھ دیں اسی لیے ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے بیٹی بیٹوں کی طرح رکھ نہیں ہے اور میرا بیٹا نہیں ہے یا وہ چاہتا تو اے سے نام رکھ ہے بلکل ٹھیک ہے اے والی بیٹی گورنمنٹ جاب بھی کرے گی آپ چلیں یوں ہی کر اتنے بھی لوگ سب آپ کو یہ سے ملیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر سے ہوگا یہ جو بی کے آر اور تیسرا جو آپ کا جے ایل ایس ایس کا مطلب شین کا جو ساؤنڈ نکلے گا بس اس کے بعد تو بہت مائنر نکلیں گے تو پانچ نمبر مرکری والے نکلیں جی اس سے یا بی کے آر بس میں سمجھ تا ہوں ان تین سے یا پھر پانچ نمبر کا ایچ سے ایچ کیونکہ میں کیا نون سے نام نہیں ہونے چاہیے ہاں مرکری کی پاور رکھتے ہیں لیکن ایل پہ یہ تھک جاتے نون ایف والے ایف والے تو میں نہیں رکمنٹ کرتا جندگی کوئی اتنی سموت نہیں ہوتی مطلب ٹف ایک اس سے گزر نوت اور بھئی مانی نہیں کر سکتے اور کریں تو پھر وہ بھوکتے مطلب ادھر سے کیا ادھر سے جھوٹ بولا ادھر سے پکتے ایسا ہی ہے اچھا آپ کی جازہ سے کچھ سوال آت بھی میں چاہوں گا آپ نے کہا تھا اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں شیزان نام کیسا ہے سولہ جنوری کا بچے کا شیزان ایسے بنا تو جوپیٹر کا شاہزین اچھا نام دیکھیں شورت ملے گی پیک ملے گی وہی جو ایسے میں نے کہا وہ لیکن نکتوں کی وجہ سے تھوڑی سی تنگی تو رہے گی لیکن ایک کیونکہ نالیجیبل پرسن ہوگا جوپیٹر کا وہ ہوگا اچھا وہ ہے اور دوسرا یہ بھی ہے لیکن اب اس کو اگر دیکھا جائے نا اس انگل سے ہم یہ تو صرف نیم شاہ زین نام وائز دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی اگر دیٹ آف برد دیکھیں جو سولہ سولہ کو دیکھے تو وہ نمبر بان رہا سات سات تین نمبر اگر اس نیم کے نمبر سے اگر ہم نے اس کو دیکھا جو شروع ہے جو ایسے ہو رہا ہے تو وہ آپس میں آنٹی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ بدل لینا بدل لینا چار نمبر ان کا جو چار اور سات کا مطلب یہ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے مدسر حنیف سندو ہیں مدر کا نام سکینہ بی بی ڈیٹو برت کہہ رہے اکیس چار انیس سو نوے سر میرے بھارے میں کچھ بتا دیں اکیس چار انیس نوے مدسر حنیف سندو دیکھیں اکیس ہیں تو یہ ایک جیسے کام عمر سے انہوں نے اپنی شروع کر دی جاب کر اور بہت اپنے ایلد گر سے جلدی انہوں نے کمائی شروع کر دی ہوگی آگے بھی ان کو چاہیے کہ مستقبل کی پلاننگ میں بھی اگر تو یہ نالج یا تعلیم یا بروکریج یا جو معلومات پر مبنی چیزیں ہیں اس طرف جائیں گے تو زیادہ ترقی پائیں گے ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ ہے ڈاکٹر سبا سکندر یہ کہہ رہی ہے جی لبرا ہے ہی نہیں اسلام سر نام ہے علی خان ماں کا نام ہے الطاف خاتون ڈیٹو برت 22 جلائی 1999 سٹی ڈسٹرک لارکانہ وائف کا نام رکیہ ماں کا نام جنرل ڈیٹو برت ایک جنوری 1989 چھا دی کو ڈیٹ سال ہو گئے ہیں اور تنگی تنگی ہے تھوڑے سے پیسے ہونے کہ اگر تھوڑا سا پڑھوں تو بہت لمبا میسی لکھا دیکھیں سیمپر سی بات چار نمبر ہیں تو راہو ان کو رول کر دنیا پرستی مادہ پرستی کی جو سوچ ہے وہ زیادہ آتی ہے اس لئے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لئے چاہیے چار نمبر والوں کو تھوڑا سا دین پرستی دینی رجانات زبردستی سیکھیں اور اس طرف لائیں تاکہ بیلنس ہو جائیں جیسے بیلنس ہوگے ترقی شروع ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھرے پڑے ہو کسی بھی چیز کی ایکس سا میں ہو تو وہ اچھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بیگم ون ہے تو روپ چلاتی ہوگی یہ آگے سے مطلب وہ نہیں اور ان کی جو آپس کی تھوڑی بہت موسیقی چلتی یہ ہوت ہوگا وہ بھی سان یہ راہو تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ دونوں آپس میں بڑے پیار محبت سے ہارمونیس ریلیشن نہیں قائم کرتے نا میہ بیوی کوئی ترقیش رکھی نہیں ہو سکتی اچھا جی شازیہ نیاز صاحبہ ہیں اسلام علیکم فلق بھائی پلیز ارینج پروگرم بھی سار اسامہ ڈسکس ڈسکس سنگ دا امپیکٹ آف سیٹرن سپیشلی فاکس فاکس آن اٹس انفلنس آن آل سٹار ان ٹو ٹو دیکھیں اس کے لیے تو ایک لیدیو چاہیے اس میں تو نہیں ہم کر سکتے لیکن بہت حال اس پر کر لیں گے کوئی نہ کوئی پروگرم سیٹرن کی ایک ایک اس پہ کیا امپیکٹس ہیں اچھا فلک بھائی فرس نام ایچ اور لاس نام کے دو ہزار چوبیس کیسا رہے ملک اشرف صاحب پوچھیں فرس نیم ایچ اور لاس نیم کے دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا لیکن لاس اچھا دو چوبیس ان کو اچھا ہم نے کیا تھا نا جو جیل والے ہوں گئی وہ کمنٹس ہیں جیل میں جا سکتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بلکل سچ نہیں ہے پائیسیز اور جمین روحانی لوگ ہوتے ہیں روحانی کپیسٹی ہونا اور بات ہے روحانی ہی کپیسٹی شیطانی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر پائیسیز کی چلو لے لیا جائے تو سب سے زیادہ جنات کی جو سائے وہ اسی پہ ہوتا تو شیطان پھر کس پہ آیا شیطان جنوں میں سے تھا تو سب سے زیادہ پھر جس کے اندر شیطان پذیر آئی کر سکتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو روحانی ان میں اگر روحانی فرشتے اگر یا جو نیک جنات ان کے زیادہ ایکسیس میں آسکتے ہیں تو پھر دوسرے بھی منٹ لگتا ہے ان کو میں نے تو کئی پروگرامز میں بتایا کہ پائیسیز کے قریب سے جن گزر جائے تو اس کو مل سونگ لے تو یہ اس کے اوپر آ جائے اس طرح سے ہوتے ہیں تو الٹا ان کی تو زیادہ مطلب ہو ہے نیگٹیو کیونکہ اصل میں بندہ گناہ نہیں کرتا جب بھی اچھا کبھی گناہ ہوا ہے قتل کے بعد کسی نے کہا شیطان آگیا تھا دو نے سر پار گیا بس یار پتہ نہیں چلا شیطان آگیا سی بس گلتی ہو کبھی اپنے پر پائیسی سب سے زیادہ اس کے ویکر وہ ہیں جو جنات کا سایہ یا نظر بعد یا یہ چیزیں جن میں زیادہ ہو سکتی ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے چلیں پھر بتائیں کیسے دوڑتا ہے وہ ایسی آپ کے اندر حلول اس کا مطلب باڈی کا ایکسس کر لینا ہے اللہ حافظ